اسلام علیکم تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہ چیز جو ہے پیٹ میں کرنی ہے پھر اس کو مائکو سوپ ورڈ میں ادھا پچر انسرٹ کرنا ہے اور اس کو ون لائن ڈسکرائب کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا یا جو بھی ہے تو سب سے پہلے ہمیں سرکل سے نظر آ رہے ہیں ہم سرکل کو سیلیکٹ کریں گے اس سرکل کی سب سے پہلے دیکھیں کہ آوٹ لائن ہے کوئی نہیں جی کوئی آوٹ لائن نہیں ہے تو میں اس کو سیمپل سیلیکٹ کر دراؤ کر لوں گا اب اس کا کلر جو ہے اندر پرپل ہے تو میں یہاں سے ایک فل کلر پرپل لے لوں گا اب اس کا لائن کلر بلیک ہوا ہے اس کا لائن کلر میں یہاں سے وائٹ کر دوں گا اور یہاں سے پرپل اس کا فل کلر لے لوں گا اب میں اس کو دراؤ کرتا ہوں تو ایک سیکنڈ یہ الٹ ہو گیا کام اب دراؤ کرتے ہیں یہاں سے بھی پرپل فلنگ کیوں نہیں ہو رہی اس میں فل 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 No feel ہوا ہے اور اب میں یہاں پہ Solid Уmmm کر دوں گا Solid کروں گا تو یہ دیکھیں دوسرا ہے سین Et ambel اس پہ بھئی draw کر لیتے ہیں outline والا circle اس کی outline fill حال کے لیے میں بلیک رکھتا ہوں اور فل نو فل کر دیتا ہوں تو یہاں پہ بلکل برابر کرنے کے لیے میں شفٹ کا بٹن دوباہ کے رکھتا ہوں اب بلکل برابر میرے پر ایک لائن بن گیا ہے لائن آپ کو کافی تھوڑی موٹی لگ رہی ہے میں نے اس کا سائز تھوڑا اور موٹا کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ایک اور سرکل ہے جو ہمیں دیفرنٹ دوسرے کلرز میں نظر آ رہے ہیں اور یہ والا جو سرکل ہے اس کو بھی بعد میں دوسرے کلرز میں کنورٹ کریں گے تو ایک اور سرکل ہم کریئٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ جس کا ہم فل کلر بلو کر دیں گے ٹھیک ہے اور فل کلر سولیٹ کلر فل کلر بلو سوری یہاں پہ بلو آوٹ لائن سیلیکٹ ہوئی تھی اور آوٹ لائن کا کلر بلیک اب جب میں اس پہ جہاں پہ بھی رکھوں گا تو یہ ویسا ہی مجھے لک دے گا تو میں یہاں پہ ایک دفعہ رکھ کے تین سرکل اس سائز کے بنا لیتا ہوں ادروائیس سیم سائز کے بنیں گے نہیں تو میں ایک اور آگیا ایک اور آگیا اب میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اچ seen transparent سیکچن اوکے یہاں پہ بدہا سا مسئلہ آگیا اوکے ایسا نہیں ہوگا پاٹ کلر Anal gitu کو میں نے لایک کر دینا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ اگین کرتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول بی یہاں سے ٹرانسپیرٹ سیلیکشن ہوئی ہے اب یہ دیکھیں بڑا رام سے میں یہاں پہ سرکل رکھ دیتا ہوں ایک یہاں پہ آگیا کنٹرول بی ایک یہاں پہ آگیا تیسا میرے پاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں میرے پاس تقریباً سیمیلر جیزہ حاصل ہوگی ہے اب میں نے جو ٹائپنگ کرنی ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں وائٹ کلر دے دیتا ہوں بعد میں تاکہ مجھے نظر آئے تو اس کا میں وائٹ کلر اور اس کا سائز بھی تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں یہاں سے میں تھوڑا سیلیکٹ کر کے اس کو ڈریک کروں گا کلر سیم ہو جائے گا اگین ری ایکشن میڈ میں ہے جہاں پہ بھی ہے اس کو وہاں پہ میں اڈجسٹ کر لوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یس ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں می بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نو کلرنگ کر دیتے ہیں پہلا بلو ہے دوسرا تقریباً گرین کا شیڈ ہے اور تیسرا جو ہے وہ کونسا کلر ہے وہ بھی گرین کا شیڈ ہے کلرنگ کی میں نے اتنی اپشن نہیں آپ کو رکھی تھی کہ ضروری نہیں آئی وہی کلر ہوں اور اس کو میں زون کر لیتا ہوں اس کو پہلے اور یہاں پہ بھی میں کلر اس کے سیٹ کر لیتا ہوں اصل میں کلر پہلے ہی کر دینے چاہیے تھے اس لئے وہ بلو بلو تھوڑا شیڈ بن گیا ہے تو یہ پہلے کلر کرنا زیادہ بہتر ہے بعد میں یہ ذرا آوٹ لائن نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے یہاں کا کلر یہ تھا اوکے ہو گیا اب میرے پاس یہ چیز بن گیا ہم مجھے اس لائن کا کلر کونسا کرنا ہے جی کسی کلر کی لائن کرنی ہے لائن پہ انہیں کلر کر دیا پھر میں نے جی اس کلر کی لائن کرنی ہے پھر میں نے جی میرے پاس کونسا کلر ہے یہاں پہ یہ کلر ہے اور یہاں پہ میرا بلو کلر ہے سمجھ آگی آپ کو ہیلے سمجھ آگی شہاب آپ کو سمجھ آگی اب سمپل میں اس کو سیلیٹ کرتا ہوں سیلیٹ کرتا ہوں اور کوپی کوپی کنٹرول سی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ورڈ پہ جا کے پیس کر لیتا ہوں کتنا مشکل کام ہے میں نے آپ کو دیا کتنی مشکل اسائیمنٹ آپ کو دے دی میں نے خوبصورت بھی لگ رہا ہے اوکے یہ کام ہو گیا اب ہم نیکس پیج پہ آیا سیر جی سیر جو بڑا والا سرکل ہے اس کی لائن تو بولڈ ہوئی ہوئی ہے نا کونسا بڑا والا اور تھوڑی موٹی ہے نا یہی آپ کہہ رہے نا تو پینٹ میں مال پاس جتنی اپشن ہے ہم نے اتنی اپشن میں رہ کے کام کیا ہے اگر اور بولڈ کا اپشن نہیں ہے اس میں لائن میں جیسے یہ میں لائن دراؤ کرتا ہوں تو اس سے زیادہ اور اپشن ہی نہیں ہے تو اس سے زیادہ اور اپشن ہی نہیں ہے تو میں کیا سلیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں تک ہی میں کروں گا ہم دبل سرکل نہیں بنا سکتے دبل سرکل بھی بنا سکتے یہ بڑی اچھی اپشن ہے بھٹ اس کے لئے تھوڑا سا ہونا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا کام ہی زیادہ بڑے گا بھٹ سرکل سے آپ کی جو ہے وہ یہ بلکل صحیح کا آپ میں اس کو اگر بنا لیا اس کا میں یہ آپ نے کلر کیسے کیا تھی کہاں پہ تھے تم یہ دیکھو اب یہاں پہ تھوڑی پروبلم ماری نا جسمنٹ میں تو مجھے تھوڑا سا اس کو اب بڑا کرنا پڑے گا بڑا کرتے وقت پروبلم ہوگی تو اب یہ دیکھو اب یہ تھوڑا موٹا ہوگی ٹھیک ہے ویری گوڈ اچھی سیجیشن تھی ہو گیا اوکے اب کے لئے میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے میں اس والے کو ڈیزائن کرنے لگا ہوں حادث کو دیان سے دیکھ لینا ٹھیک ہے آر یو بی دس آر یو بی دس آر یو بی دس ksi ہی لیٹ pry نیکس نیکس جوٹا ہے چھوٹا اس کو میں کریٹ کرتا ہوں سرکل ٹھیک بڑا سرکل میں نے کریٹ کر لیا اس کا یکس کالر SARS اور پر پل کر دیتا ہوں 2 colors کالر کر دیا secondly اگر اگر میں اتنا حصہ بنا لوں صرف اتنا حصہ تو میرے پاس سائیڈ والا حصہ خود ہی آ جائے راگور کیجئے گا ابھی میں پہلے دوسرا ایک سرکل کرلوں جس کے اردگرد میں نے سرکل لگانے تو میں نے یہ سرکل کرلیا شفٹ کا بٹن دبا کے رکھا تاکہ برابر سرکل ہو یہ میں نے سرکل بنایا اور اس کی فل نو فل کر دیا اور اس کو میں بلیک کلر میں رکھتا ہوں اس کی لائن کو اور اس کو یہاں پہ میڈ میں لانے کی سرائے کرتا ہوں اس کے بعد میں نے اور سرکل اس سے چھوٹے ہیں تھوڑے تو ایک اور سرکل میں بنا لیتا ہوں جو اس سے تھوڑا چھوٹا ہو تو یہ اس سے تھوڑا چھوٹا ہے اب اس کا فل کلر کوئی بھی ایک کلر دے دیتے ہیں اور اس کو فل بھی ہم سولیڈ فل کر دیتے ہیں کوئی بھی کلر اس کا اور آوٹ لائن اس کی جو ہے وہ وائٹ ہے تو وائٹ آوٹ سوری اے تو ہو گیا فیل کلر یہ آؤٹلائن ہے اس کی وائٹ ہے وائٹ کر دی میں اب کیا کریں گے میں کیا کرتا ہوں میں ایک یہاں پہ رکھتا ہوں سوری 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 غلط ہو گیا کوئی بات نہیں اب میں سیلیکشن دوسرے ہی ٹول سے کر لیتا ہوں یہ پری فارم سیلیکشن ہے اس کو مجھے تھوڑا تھا یہاں سے ہو کے جانا پڑے گا یہاں سے یہاں تھا اب یہ میرے بات سیلیکشن آگی ہے اب یہاں پہ فیل کلر سیکنڈ کلر وائٹ رکھتا ہوں اور یہاں سے اگین میں سیلیکشن کر لیتا ہوں سیلیکشن کینسل ہو گیا یہ میں نے سیلیکشن کر لیا ٹھیک ہے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں کوپی 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 پیس کرتے ہیں کنٹرول بھی اب یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا پھر ایک اور بنا لیتے ہیں پھر یہاں پہ آگیا پھر ایک اور بنا لیتے ہیں یہاں پہ آگیا ہے پھر ایک اور بنا لیتے ہیں میں درہا فاس میں کر رہا ہوں کیونکہ کام آپ کو ملا تھا تو یہاں تک میں نے کریٹ کر دیا اس کے بعد میں پھر سے سیلیکشن لیتا ہوں یہ والی یہاں سے میں کھانج کرتا ہوں جی جی جب میں یہ کپی کرتا ہوں تو وہاں پر پیچھے بیٹروں میں کپی ہو جاتا ہی میں ہٹتا ہوں یہاں تک آپ نے جب سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ایک اور کپی پیس کر لی ان میں پاس دو آگئے ہیں اب میں اس کو کیا کرتا ہوں flip کر لیتا ہوں یہ میں نے flip کیا میرے پاس یہاں پہ بھی آگے ہیں اب یہاں پہ جو میرا problem کر رہا ہے وہ ہے line اور کیا problem کر رہا ہے میں تھیاں پیج کو چھوٹا کرتا ہوں اور تھوڑا یہاں پہ اس کی adjustment کر لیتے ہیں پیج کر کے flip کر لیتے ہیں اس کو اور اس کو اب اس کو دیکھتے ہیں کیا پروبلم آ رہی ہے اینڈ سے مجھے یہ والا ایک سرکر مٹانا ہے اور ایک یہ والا تو میں یہاں پہ زوم کر لیتا ہوں اور ایریزر سے کنٹرول پلس کا سائن میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے ایریزر سے اس کو ایریز کر دیا یہاں سے اس کو ایریز کر دیا جب بندہ فون نہیں سنتا اس کا مطلب ہے آپ نہ کریں عجیب حرکت ہے آپ اب اس کو ڈرائگ کر کے یہاں پہ اب آپ کے پاس سرکل تقریباً ایسے آگئے اس کو اور اچھے سے کام کرنے کے لیے آپ کی اسائیمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور خوبصورت اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اچھا آپ کا سوال یہ تھا کہ میں لکھتا ہوں تو میرا بیگراؤنڈ آجاتا ہے اگر میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں کچھ بھی لکھتا ہوں وائٹ کلر میں لکھا گیا ہے اس کو میں کلر وائٹی رکھتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تھوڑا سا مووو ٹول اوکی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ لکھا ابھی میں یہاں سے کوپی کروں گا تو ویسلی پرپل بھی آئے گا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں تھوڑا سا الٹ کام یہاں پہ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اگر کوئی سرکل بناتے ہیں یہاں پہ اس کا لائن کلر ریڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ریڈ کر رہتے ہیں اب اگر اس کو میں کوپی کروں گا کوپی پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہے وہ کیوں کیونکہ میں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ پہ سیلیٹ کیا اگر نہیں کروں گا تو آپ کا یہ ایسے نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ لیکچر آپ نے نہیں لیا ہوا تھا اس لئے آپ کو یہ نہیں پتا تو یہ دیکھیں اب یہ اوپشن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو کلیر ہوگی بات ہا دی اللہ ہو گیا کلیر جی ہاں جی موسیقی موسیقی سو یہ ہمارا ایک پلین سا جو ہمیں کام ملا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اگر سیلیٹ کریں گے سیلیٹ سا ہی نہیں ہوا یہاں سے سیلیٹ کیا کوپی کیا اور کہاں پہ لے گئے آپ ورڈ پہ لے گئے یہاں پہ آپ نے پیس کر دیا میرے بعد دونوں امیجز ورڈ میں آگئی ہیں اس کو ڈسکرائب کرنا ہے میں یہاں ڈسکرائب کر رکھتا ہوں یہاں اس کو چھوٹا کر کے دونوں امیجز کو برابر کر سکتا ہوں تو یہ برابر ہوگی سو اب مجھے تو اس فوٹو سے بھی زیادہ ہمارا کام اچھا لگا دیکھ لو آپ کلر نہیں کیے میں نے جلدی میں تو کلر کرنے کے لئے سیمپل آپ نے کلر کر دینے تھے وہ کلر ہو جانے تھے کوئی پروبلم نہیں آنی تھی جب تک کلر کی ٹون ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ہر ایک کلر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ یہ اورنج ہے اور اورنج بلیک کو الیدہ کر رہا ہے تو آپ ہر کلر کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر دے سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اب ریڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو بھی ریڈ کر دیتا ہوں بٹ اب اس کو اگر میں گرین کروں گا تو آورال سارے کوئی گرین ہوگا تو یہ چھوٹا سا فرق ہے جس پہ یہ چیزیں دھیان رکھنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ پینٹ ہے یہ پینٹ کوئی اتنا پاورفل سوفٹر نہیں ہے پھر بھی اس میں ہر وہ کام ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ٹول جائیں اور دماغ ہے دماغ ہے تو سب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کلیور ہو گیا